السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا یہی چیزیں ہیں نا ایمانی جذبہ دل کے اندر موجزن ہو انسانیت کا درد دل کے اندر ہو وفاداری ہو شرافت ہو یہی آدمیت ہے یہی انسان کا امتیاز ہے زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا سودہ سفرہ بلغم خون یہ مناسب انداز میں کام کریں تو زندگی سلامت ہے صحت ہے اور یہ اجزاء کم زیادہ ہو جائیں پریشان ہو جائیں تو پھر انسان کی صحت بگڑ جاتی ہے پھر موت کا شکار ہو جاتا ہے دل اسیری میں بھی آزاد ہے آزادوں کا دل اسیری میں بھی آزاد ہے آزادوں کا ولولوں کے لیے ممکن نہیں زندہ ہونا آپ ہمارے جسم کو قید کر سکتے ہیں لیکن ہمارے دل کو قید نہیں کر سکتے ہمارا دل زندہ میں بھی آزاد رہے گا ہے میرا زبت جنو جوش جنو سے بڑھ کر ہے میرا زبت جنو جوش جنو سے بڑھ کر ننگ ہے میرے لیے چاک گریبا ہونا یعنی ہم اپنی محبت کو زبت کر کے رکھتے ہیں اپنی محبت پر اپنے دل کے جذبات پر زبت کرتے ہیں جیسا کہ کسی نے کہا ہے چھوٹا عشق ہے وہ جس میں فغاں ہو کچی آگ ہے وہ جس میں دھواں ہو چھوٹا عشق ہے وہ جس میں فغاں ہو کچی آگ ہے وہ جس میں دھواں ہو ہے میرا زبت جنو جوش جنو سے بڑھ کر ننگ ہے میرے لیے چاک گریبا ہونا قید یوسف کو ذل خانے کیا کچھ نہ کیا دل یوسف کے لیے شرط تھا زندہ ہونا یوسف کے دل کو وہ اگر اپنا بنا لیتی اور ظاہر ہے وہ کیسے بنتا جب وہ شرعی طور پر ان سے نکاح کرتی تو ان کے دل کو اسیر کر لیتی وہ ورنہ تو یوسف تو ان کے دام میں نہیں آسکے قید یوسف کو ذل خانے کیا کچھ نہ کیا دل یوسف کے لیے شرط تھا زندہ ہونا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم